اسلام علیکم وی برس میں بنا رہی ہوں اللہ اچھا چکن آج ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو گرام بون لیس چکن لمبائی میں کٹی ہوئی اس طرح سے اور اس میں جو سپائسز جائیں گے اس میں لیا ہے میں نے ادرک پورڈر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون کٹی لال مرچ ون ٹی سپون پسی لال مرچ اور ایک انڈا مسالوں کو چکن میں ڈال دیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی بل سپون چلی ساس ون ٹی بل سپون سویا ساس اور ون ٹی بل سپون وینگر یہ چیزیں چکن میں شامل کرنے کے بعد ایک انڈا بھی اس میں ڈال دیں اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں ساری چیزوں کو اور اسے میرینیٹ ہونے کے نہیں رکھ دیں آدھے گھنٹے کے نہیں یہ چکن پہ مسالہ لگا دیا اور اسے میرینیٹ ہونے کی نہیں رکھ رہے ہیں ہم فریج میں اور اب میں نے لے لیا ہے سموزے کی پٹیاں اور اسے بارک بارک کٹنگ کر لیا اب اس میں ون ٹی سپون کارن فلور ڈال کے اچھی طرح لچوں میں مکس کر لیا اور اب ہم چکن کو اس میں لچوں میں ڈالیں گے اور اس کو کوٹ کریں گے اچھی طرح سب طرف سے کوٹ کریں تاکہ چکن بھی لچے اچھے آئیں اور اسے فرائی کر لیں آئل تھوڑا گندہ ہو رہا ہے کیونکہ اب اس میں اور بھی فرائی کی چیزیں بنائی ہیں پکوڑے سینڈویچ وغیرہ بہت مزیدہ اچھا طرح ہماری تیار ہے آپ بھی بنائیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی میری تمام تکلیف پریشانیاں دور فرمائیں برکت سہتندستیتہ فرمائیں آمین سمامین اللہ حافظ اللہ نگے بان